السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام وعلى خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سوال ہے کیا پہلی وحید جو سورہ العلقی پہلی پانچ آیات پر مشتمل تھی یہ رمضان المبارد میں نازل ہوئی تھی جی ہاں پہلی وحید رمضان میں نازل ہوئی کیونکہ اللہ تبارک تعالی کا قرآن اشار ہے سورہ والقدر پر لئی اننا انزلناه في لیلت القدر کہ ہم نے قرآن کو شبه قدر میں نازل کیا لقرآن کی نزول کی رات شبه قدر ہے اور اس جلاللہ تعالی نے سورہ بقرام فرمیا شہر رمضان اللذی انزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ ومہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوئی قرآن نازل ہوئی رمضان کے مہینہ تو یہاں مہینے کی تعین خود اللہ تعالی نے کر دی رات کی تعین کی کس رات میں قرآن نازل ہوا تو شبه قدر میں اور کس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس کی بھی تعین اللہ تعالی نے کر دی کہ انہا انزلنا شہر رمضان اللذی انزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ ومہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور اسی طرح شبه قدر رمضان میں ہے حدیث میں بھی اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم کے متفق علی روایت تحرر لیلت القدر فی الاشر آواخرہ من رمضان رمضان کے آخری عشرے میں شبه قدر کو تلاش کرو شبه قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو تو اس کا حق کہ شبه قدر جس میں قرآن کا نزول ہوا یہ رمضان میں ہے اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور یہ قرآن کی نزول کے سلسلے مسلم عامد کی جو روایت ہے جل نمبر چار صفحہ ایک سو سات حدیث نمبر سولہ ہزار نو سو چوراسی نمبر کی سولہ ہزار نو سو چوراسی نمبر کی حدیث ہے وعاصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی انہو کی کہ فرماتے ہیں انزل القرآن لعربع وعشرین خلط من رمضان خلط من رمضان جو ہے کہ قرآن کا نزول ہوا جب رمضان کی چوبیس تاریخ گزر گئی خلط من رمضان رمضان کی چوبیس تاریخ گزر گئی تو اس حدیث سے بھی واضح ہوا کہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا ہے اور وہ آخری عشرے میں ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ مساند آمد کی یہ روایت جس کو شیخ علبانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث السعیہ میں ذکر کیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار پانسو پچہت تر پہ تو اس طریقے سے جو ہے یہ متعین ہو جاتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ قرآن کی ابتدائی آیات جو سور علق کی ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان میں نازل ہوئی تھی غار حیرہ کے اندر اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں نازل ہوئی تھی وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیٰ آلہ و صحبیہ و صلی اللہ علیہ وسلم